بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو بات کرتے ہیں صحت کے حوالے سے ویڈیو کے اندر بروفن ڈی ایس شربت کے بارے میں بات کریں گے بروفن ڈی ایس شربت کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کون لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بروفن ڈی ایس شربت کو کیسے استعمال کرنا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جو ہمارے چینل پر نیو ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور میڈیسن کے حوالے سے نئی نئی ملومات ملتی رہے تاکہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو بروفن ڈی اے شربت کیسے استعمال کرتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو کے اندر بتائیں گے بروفن ڈی اے شربت کے بارے میں بات کرتے ہیں بروفن ڈی اے شربت بہت زیادہ استعمال ہونے والا شربت ہے یہ بہت عام سی دوائی ہے دوائی کا جو نام ہے بروفن ڈی اے شربت ہے جو اس کے اندر ایبو بروفن دو سو ایم جی پانچ ایمل ڈی اے شربت ہے اس میں بروفن کریم بھی آتی ہے بروفن ٹو ہنڈرڈ ٹیبلٹ بھی آتی ہے فور ہنڈرڈ ٹیبلٹ بھی آتی ہے اور پلس میں بھی ٹیبلٹ آتی ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے بچے اور بڑے اس کو بہت شوق سے استعمال کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن ہے یہ درد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سوزش کے لیے استعمال ہوتا ہے جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کو یوروکیسڈ کا مسئلہ ہے وہ یوروکیسڈ کے مسئلے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے استعمال ہوتا ہے دان درد ہو پٹھوں میں درد ہو ہڈییں پین کرتی ہو بروفن ڈی اے شربت کا استعمال کیا جاتا ہے بچوں میں اور بڑوں میں بروفن ڈی اے شربت اور بروفن گولی کا استعمال ہوتا ہے یہ بہت عام سی دوائی ہے یہ دوائی استعمال کرنے کے ساتھ دو گھنٹے میں اپنا اثر دکھا دیتی ہے اور اس کا بہت زیادہ اچھا ریزلٹ ملتا ہے بعض دفعہ عمر کے لحاظ سے بھی عورتوں اور مردوں میں جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ بروفن گولی بروفن شربت کا استعمال کرتے ہیں اور اس کا ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اور جو اس کی ڈوز ہے وہ کیسے استعمال کرنا ہے ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس کے جو سائیڈ فیکٹ ہیں جن کو مدے کا مسئلہ ہے تضابیت رہتی ہے ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے جن کو تضابیت بہت زیادہ رہتی ہے جلن ہوتی ہے ان کے لیے بلکل ٹھیک نہیں ہے جن کو مدے کی ویسے الٹی آتی ہے ان کے لیے بروفن شربت بلکل ٹھیک نہیں خدا نہ خاصتہ جن کو جگر کا مسئلہ ہے یا جن کے گردوں کا مسئلہ ہے ان کے لیے یہ بروفن میڈیسن سیو نہیں ہے جب کہ آپ اس کو لیتے ہیں ایک یہ دو گھنٹے بعد یہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے یہ بچوں کو کیسے دینا ہے جو وزن کے حساب سے پانچ کلو یا سات کلو سے کم بچے ہیں ان کو یہ استعمال بروفن ڈیا شربت استعمال نہیں کروانا چاہیے جو پانچ سال سے بچے ہیں ان کو ایک چھوٹا چمہ جو سات سال کے یا دس سال سے چھوٹے بچے ہیں سات سال سے بڑے بچے ہیں ان کو ایک چھوٹا چمہ صبح دبہر شام دینا چاہیے جو چودہ سال تک بچے ہیں ان کو ڈیڑھ چمہ صبح ڈیڑھ دبہر ڈیڑھ شام کھانا کھانے کے بعد دیں جن کو آئی بروفان میڈیسن دینے سے الرجی ہوتی ہے یا جگر کا مسئلہ ہے یا گردوں کا مسئلہ ہے تو ان کو یہ میڈیسن نہ دیں ان کے جسم پر الرجی ہو سکتی ہے ان کے جسم پر چھالے بن سکتے ہیں زخم بن سکتے ہیں ان کے میدے میں آلسر ہو سکتا ہے تو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ